السلام علیکم ڈیئر ویورز اللہمہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد ویلکم ٹو می چینل رانہ شاروخ آفیش شعل امید کرتا ہوں کہ آپ سب ویورز ٹھیک ہیں آج اس ویڈیو کے ذریعے تمام ویورز کو اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا جو بیزر ڈیو یونیورسٹی ملتان کے لاک آلجز کے سٹوڈنٹ ہیں پارٹ ٹو کے اگزیم کے منتظر ہیں اینویل اگزیم جو دو ہزار بیس ہونے والا ہے جس میں دو ہزار سولہ اور سترہ کے بیجز کے ان سٹوڈنٹس کو جو امتحان دینے کی اجازت ہوگی ایک جن کا ریکارڈ ویریفائی ہوگا دو جن کوئی بھی ایشو نہ ہوگا جو ملٹیپل ایشوز انہوں نے سیکیورٹنی ریپورٹ میں شیئر کی ہیں اور وہ اس ریپورٹ میں نہیں آتے ان کے تمام ترجم معاملت کیلئے ہیں اور ہر چیز کو چیک اپ کر کے ریپورٹ جاری کی گئی اس کے علاوہ آپ سب کے امتحان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ بیفور فیو ڈے اگو پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی چیئرمن کو یہ چیز اپ ڈیٹ کی گئی تھی کہ یونیورسٹی کے حوالے سے ایکزیم کے حوالے سے جو ہے نا وہ چھوٹ فوری طور پر ایکزیم کے حوالے سے جو ہے نا وہ کوشش کر دیں تاکہ وہ سٹوڈنٹ جن کا سپریم کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے without any reason کو روکے رکھا ہوا ہے ان کے فیچر کو تباہ کر رکھا ہے تو اس حوالے سے جو ہے نا ان کے ایکزیم کو بھی یقینی بنایا جائے تو امید ہے کہ سترہ سولہ سترہ اٹھرہ کے ان تمام سٹوڈنٹس کے ایکزیم ہو جانے ہیں جو لوگ ان کالجز سے وابستہ ہیں جو لوگ جن کی جینین کالجز میں لسٹ میں نام آتا ہے جو جینین کالجز ہیں ماہ سوائے چھبیس لاکھ کالجز کے ان سٹوڈنٹس کو آن کیا جائے گا اور ان کے ایکزیم لیے جائیں گے اب یہ امید یہی ہے کہ انشاءاللہ ان تینوں سیکشن بیچ کا جو اکھٹھا ایکزیم ہوگا لیکن اس کے حوالے سے ابھی پاکستان بار کونسل مشاورت جاری ہیں ابھی حتمی فیصلہ کوئی نہیں ہے لیکن انشاءاللہ بہت جلدی حتمی فیصلہ آئے گا کیونکہ اس حوالے سے بہت ساری اپلیکیشن پہرے بھی دائر کی گئی ہیں کہ یونیورسٹی خود مختارہ دارہ ہے یونیورسٹی سکورٹنی رپورٹ پیش کرے ہو امتحان نہ لے پاکستان بار کونسل نے یا سپریم کورٹ کسی اورڈر نے کبھی ان کو امتحان لینے سے نہیں روکا ہے ہاں یہ بات سچ ہے کہ جی ایٹی کی رپورٹ نے جن کالجس کو ڈیفیکٹڈ لاو کالجس قرار دیا اور لاسٹ ہیرنگ میں یہ بات ظاہر کی کہ یہ کالجس جہلی ہیں یہاں پہ ریکارڈز کے والیسی ایشیوز ہیں ٹیچرز کے والیسی ایشیوز ہیں تو ان لوگوں گوست کالجس قرار دیا گیا تو ان کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہی ہونا ہے سپریم کورٹ ہی ان کو جو ہے وہ کوئی کمپنسٹ دے گا ادروائز جو ہے اس میں کوئی مولا ڈسکشن نہیں کی جائے گی آپ لوگوں کے امتحان کے حوالے سے مشاورت جاری ہے اور امید ہے کہ دو ہزار اٹھرہ سولہ سترہ کے اکٹھے اگزام ہوں گے اور میں تو دعا گو ہوں یہ میرے بھائییاں سارے سب ہی میرے بھائی ہیں سب ہی میرے عزیز ہیں تو میں سب کے لئے دعا گو ہوں اور اللہ پاہ ازاد سب کے اگزام کروائیں 26 لاکولجس کے بھی کروا دے کیونکہ بچارے ان کا بھی بڑا ٹائم زائع ہوا ہے اب اس پر ڈسکشن جاری ہے جو بھی فائنل رپورٹ آئے گی جو بھی فائنل تشبیح آئے گی تو میں انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا تاحال 5 یئر اور 3 یئر کے وہ تمام سٹوڈنٹ جو جینئر لاکولجس ہیں ان کا جو ہے فیوچر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ان کے امتیان ہو جائیں گے جو ڈیفیکٹڈ لاکولجس کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے حوالے سے میں ہنڈرڈ بائی نائنٹی نائن یہی کہوں گا کہ مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان بار کونسل کی پہلی اور آخری کوشش ہے لیگل کا ایڈوکیشن کمیٹی کی کہ ایسے کولجس کو لے کر نہ چلیں لیکن سٹوڈنٹ کا فیصلہ سپریم کورڈ میں ہی ہوگا کہ آیا ان کو اکومیڈیٹ کون کرے گا کیسے کرے گا ان کے ڈگری آگے کیسے چلنی ہے کیا معاملات ہونا ہے ان کی ہیرنگ سے پہلے معاملات نہیں ہوں گے ہیرنگ کب ہے ہیرنگ کے حوالے سے میں کچھ نہیں کہا سکتا کیونکہ فائنل ڈیٹ کوئی نہیں ہے ابھی جو لسٹ جاری کی ہے اس میں بھی تاریخ کوئی نہیں ہے یونیورسٹی کے کیس کی تو اللہ پر خیر فرمائے امید تو بہت ہے کہ سارے معاملات جلد تیپ آئیں گے اللہ تھوٹی کو بہت سا ڈیٹا بھی نوٹ کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیگر سٹوڈنٹس نے ملتان بینچ رابطہ کر کے جو سینٹنی کیورڈ کو بھی الیٹ کر دیا ہے تو اب اس پر مزید دیکھنے کا معاملات تیپ آتے ہیں